ہم یوز نہ بنائیں آج پلاننگ کا یوگ ہے آج تو منیجمنٹ کا یوگ ہے ہم کیول پرانے دھرے سے بچوں کو یوکوں کو صدارنا چاہیں بدلنا چاہیں سمبو نہیں ہے پرانے دھرے سے سارا کام نہیں ہوگا نئی ٹیکنیک ٹیکنولوجی کا جمانہ ساری ہر جگہ نئی ٹیکنیک آ رہی ہے اور ہر جگہ ایفیشینسی اور سکل کی بات ہے اور اس میں ہم پرانی باتوں کو ہی لاتے رہیں آج کے یوگ بھی نہیں مانیں گے میرے پاس ایک دن ہم لوگ ڈلی میں تھے تو سومانی پریوار کی محلہ وہ اپنے بچوں کو لے کر آئی آکر بولی کہ آپ ان کو سمجھ آئیں یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اپنے جیون کے لیے تو میں نے ان کو دیکھا دیکھ کے میں ان سے پوچھا کہ ناستہ کرتے ہو کہ ہاں کرتے کر کے ہی آئے کیوں کرتے ہو کہ اس کے بینہ سریر نہیں چلتا بچے اچھے پڑھے لیں کہ تھوڑی پڑھے اچھے انشارت تھے کہ اس کے بینہ سریر نہیں چلتا میں نے دوسرا پرشن کیا یہ بتاؤ کہ سریر زیادہ بلوان ہے یا من زیادہ بلوان تو ایک بلوان نہیں من زیادہ بلوان ہے من کمجور ہوتا ہے سریر ٹک جاتا ہے گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو سریر کو تو تم نے ناستہ دے دیا بتاؤ من کو ناستہ دے کر آئے ہو کہ نہیں کہ من کا ہی ناستہ کیا ہوتا ہم نہیں جانتے یعنی کہ نہیں جانتے تو من کمجور ہو جائے گا چالیس برس کے ہو گئے تو من تمہیں ستانے لگ جائے گا کھانے لگ جائے گا تو من کا ناستہ کیا ہوتا ہے پھر میں نے بتایا کہ پویتر بھاونہ پویتر سنکلپ جان کا عبیات کی سالہ من کا راستہ ہے انہوں نے کہا ہم آج سے یعنی شروع کریں تب تو بات سمجھ میں آگئی ہے سیدھا کہتے ہیں تم کرو نہیں کرو گے تو بگڑ جاؤ گے نرک میں جاؤ گے کوئی سننے والا نہیں تھا ہمیں دھرم گروہوں کو بھی آج دھرم کے باتاورن میں دھرم کے پریشر میں سائلی کو اپنی باتچیت کے دھنگ کو بدلنا ہے اور ایک بھائی جانک دھنگ سے سائیوں کو پرشتت کرنا ہے